اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میرے چینل پر آپ لوگ کا ویلکم اور آپ لوگ ادھر آج دیکھ رہے ہیں بننے جا رہا ہے مٹن بریانی تو مٹن بریانی کے لیے ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً ایک کلو گوشت ہے مٹن ہے میرے پاس اور یہ پیاز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آدھا کلو پیاز ہے آدھا کلو پیاز کو میں نے کم سے کم بھی ایک کپ بھر کے آئل لیا ہے اس کے اندر آدھا کلو پیاز کو اب ہم رکھیں گے اور اس کو فرائے کریں گے جب تک یہ فرائے ہوگی پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں کیا کیا کر رہا ہے یہ دیکھئے آپ پیاز ایسی ہو چکی ہے بس اس سے زیادہ براون نہیں کرنا اس میں ہم لسن ادھرک ڈالیں گے یہ دیکھئے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تقریباً دو بڑے کھانے کے چندھے بھر کے لسن ادھرک پیس ٹھیک ہے دیکھ اور اب ہم نے پیسی کے اندر دراسہ اس کو چلا لیں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے بکرے کا گوش یہ دیکھئے میں نے یہ لیا ہے بکرے کا گوش بہت زبردست ہڈی والا ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ صرف گوش بھی لینا جائیں آپ اس میں لوگوں کا حساب کر لی جائیں ٹھیک ہے کتنے لوگ کھاتے ہیں آپ کیا ہمارے آبی آلو بھی ڈالتے ہیں اس میں تو ایک کلو گوش تیناف ہوتا ہے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں اس میں لسن ادرک کے بعد گوش بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب گوشت ایڈ کر کے کم سے کم دس سے پندرہ منٹک اس کو تیز آن پر بھونیں گے پھر میں متاؤں گی کیا کیا مسالے جائیں گے آج میں نے دوپیر میں حلیم بنایا تھا چکن کا جس کی ریسپی میں آپ لوگ ساتھ شیئر نہیں کر سکی بہت اصل میں ایک دن پہلے سے اس کی کام سٹارٹ کر دیا تھا اور ویڈیو بنانا بھول گئی تھی تو آج یہ بنا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے بہت ٹیسٹی بنا ہے انشاءاللہ دوبارہ بناوں گی تو اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی پہلال آپ لوگ مٹرن بریانی انجوئے کریں ہمارے ساتھ اچھا جی گوشت اب اچھی طرح بھون چکا ہے اور میں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ اچھی طرح گلالیا ہے اس کا دیکھیں اب پانی بھی نکل رہا ہے میں نے اس میں لیکن تھوڑا سا پانی ڈالیا کیونکہ لگ رہا تھا بلکل نیچے مسالے ڈالنے سے پہلے ایک تو آنچ آپ نے سلو کرنی ہے اور دوسرا تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے ڈالیں اچھا مسالے میں ہی کر رہی ہوں کہ پہلا تو کوئی سبھی ایک پیکٹ آپ لے کے ڈالیں گے اس میں دریانی مسالے کا پورا کوئی بھی ایک پیکٹ آپ دریانی کا ڈال دیجئے اس میں خوشبو کھڑے مسالے اور تمام چیزیں ضرورت کی شامل ہوتی ہیں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ مرچوں اور نمک ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچہ اور دھنیا پاوڑر آدھی ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ہلتی پاوڑر یہ میں اور ڈالتی ہوں اور مرچے میں ڈالوں گے تقریباً 8 ٹی سپون اور آپ چاہیں تو اور بھی ڈال سکتے ہیں جتنی میں ڈالیں کام ہیں میرے پاس مرچے ہلکی والی ہیں اور ایک چمچہ میں اس میں اور ڈیڑھ چمچہ کم سے کم مصالے کے اندر نمک ڈالیں نمک تیز ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اب اس کو ملاتے ہیں اچھی طرح آپ نے دیکھ لیا تمام مصالے اس میں ڈال کر لیے نمک تیز ہونا چاہیے مرچے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں میرے پاس تھوڑی کٹی مرچے بھی تھی تو میں نے اس میں آدھا چمچہ کٹی بھی ڈال لی اب ہم اس کو گوش گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس میں کم سے کم بھی آپ دو کپ پانے ڈال کے اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیجئے جب یہ ہاپ ڈان ہو جائے گا پھر اس میں ٹیماتر کریں گے ٹھیک ہے جی اب اسے ہم ہلکی آنچ پڑ جو ہے وہ گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا پانی بلکل خشک ہو گیا ہے آدھے سے زیادہ گوش گل کے ڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتر یہ میں نے چار ٹیماتر جو ہے وہ کٹ لیاں موٹے موٹے رفلی چوپ کر لیاں اور دو تین بڑی ہری مرچیں کٹ لیاں اس سب اس میں جائے گا ہاں جی اب آپ دیکھ لیجئے میں نے اس میں ڈال دیا ہیں ٹیماتر اور کلیر آرہا ہے آپ لوگوں نے نظر کہ ڈھوائیں کی وقت آئیں گے تھوڑا آنچ سلو کر کے یہ اس میں ٹیماتر ڈال دیا ہیں اور میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور میں نے اس میں ہری مرچر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم بھونیں گے تیز آنچ پہ ٹھیک ہے تاکہ سب مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح بھونج ہے اور پھر ہم اپنی چاول کا کام کرنے چلتے ہیں ہاں جی جب آپ دیکھیں کہ یہ ٹیماتر تھوڑے سے نرم ہو گئے ہیں یعنی کہ مسالہ تھوڑا گاڑا ہونے کی طرف جا رہا ہے اور اس کی پھر میں آنچ ہلکی کر دیتی ہوں بھونے سے کیمبرے کے آگے آجاتا تو جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا مسالہ ہونا شہد ہے اب آپ نے اس میں آلو ایڈ کرنا ہے ٹھیک یہ جتنے آپ کی مردی ہیں میں نے تین درمیانے سائز کے آلو لیا ہے ٹھوڑے سے بڑے رکھیں کیونکہ آلو جلدی گل جاتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہی ہے کہ اب ہمیں مسالہ بھوننا ہے بلکل ہلوڑا ہو جاتے ہیں بلکل اینڈ میں آپ نے آلو ڈالنی کیونکہ آلو جلدی گل جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں بس اس کا پانی خوش کرنا ہے خالی یہ جس میں آلو گل جائیں ہاپ ڈن ہو جائیں اور اس کا مسالہ بھی نوملائز ہو جائیں اور اوئل ہلکی آنچ پہ بلکل ہوں یہ دیکھیں ہمارا پورا جو ہے وہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چاولوں کو چاولوں کو بوائل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہاں جی یہ ہمارے چاول ہو رہے ہیں بوائل چاول ہو رہے ہیں یہ ہمارے چاول ہو رہے ہیں یہاں پر بوائل اور یہ دیکھیں بس میں ان کو پسانے جا رہی ہوں اور میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالا ہے نوکھڑا مسالہ تیز پات کا پتہ نہ تھی یہ اب ہم نے بریانی کی لیئرنگ سٹارٹ کر دی ہے میں نے پہلے سب سے پہلے چاول کی تہہ لگائی ہے پھر سارا مسالہ ڈال دیا ہے اور اب میں دوبارہ اوپر چاولوں کی لیئر لگا کے جردے کا رنگ ڈال کے ہری مرچے اور ہرہ دھنیہ کے بعد سے گارنش کرنے کے بعد سے دم پر رکھ دوں گی کم سے کم بھی بیس سے پچھس منٹ جی جناب فلیرنگ ہو گئی ہے ٹاپ میں نے چاولوں کی لیئر ڈالی ہے زردے کا رنگ تھوڑا سہرہ دھنیا ڈالا ہے کیونکہ مسالے کے اندر بھی بہت سارا ہے اور ہری مرچوں سے سے گارنش کر دیا ہے اب ہم اسے دم پر رکھنے جا رہے ہیں ڈھک کے تقریبا ٹوئنٹی منٹس کے لیے ٹھیک ہے پہلے ہم پانچ منٹ تیز آنچ کریں گے پھر ہلکی آنچ پیسے پندرہ سے بیس منٹ رکھ دیں گے دیکھ لیجئے آپ ہم نے بریانی کو دم دے دیا ہے اور بڑی زبردست مزیدار بریانی بن کے ٹیار ہو گئی ہے بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کھلے کھلے چاول ہیں اور زبردست بلکل ٹیسٹی بریانی بنی ہے آپ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا چینل کیسا لگتا ہے اگر میری ریسپیس پسند آئیں لائک اور شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ